بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹیچ کر لی ہے دونوں سائیڈوں سے اب اس کا جتنا جتنا ہم نے اس سائیڈ کا گیپ رکھا ہے ادھر کا گیپ رکھا ہے جتنی ہم نے ادھر سے میری دھاگے اٹھا کریں ایسی طرح ہم نے یہاں سے اس کے بوکس بنانی ہے ہم نے دیکھیں ایسی طرح سے ہم دھاگوں پڑک کر تھوڑا تھوڑا ہم سائیڈ پر کرتے جائیں گے ہم تھوڑا چوڑا بغیرہ یہ جو ہو جاتا ہے ہم سے دیکھیں ہم در بیوی حرام کریں تھوڑا ہم میں نے اپنے باقی چینل پر بھی بہت ساری ویڈیو دی بھی ہے یہ تارکشی کی ڈیزائن ٹیٹوریل بنا کر دکھائیے میں آپ کو پھر آپ ان کو غور سے دیکھیں دیکھیں یہ ایک لائن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کو پھر ہم دیکھیں یہ ہماری ایک لائن کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح ہم یہ سارے بوکس بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بوکس بنا لیا ہے اب اس پر ہم جو مرضی ہم نے ڈیزائننگ کر لیں چاہے اس کے بیچ میں ہم ایک بوکس بنا لیں چاہے ہم سائٹوں پر اس کے کورنر بنا لیں یہ دیکھیں کورنر بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ جیسے مرضی بنا لیں اس کی فیلم کرنی ہوتی ہے ہم نے اپنی موزت ویر باپید شرasing suggestا لیں آپ جیسویے ہیں que یہ جوانبیٹ ہوگی ہے آپ جیسویے ہیں جیسویے ہیں آپ چاہے ہیں 분들은 چاہے ہیں دیکھیں یہ چاہیں تو ہم اس کے یہ باکس پورے پورے بنا لیں ہمارا یہ بھی ہو سکتا کہ ہم نے ایک ڈبی کی فیلنگ کر لی دوسری چھوڑ دی ایک ہی فیلنگ کر لی پوری پر ہم یہ چٹائی بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گا ہی سکتے ہیں دیکھیں اسی طرح سے ہمیں پوری ہم نے یہ فیلن کر لیے دیکھیں اس طرح سے آپ بوکس بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں اب ہم یہ ایک لائن چھوڑ کر دیکھیں ہم نے یہ ایک بوکس اس کارنر پر بنا ریا ہے آپ چاہیں تو ایک بوکس چھوڑ کر ایک بوکس میں فیلنگ کر سکتے ہیں اور آپ کی چٹائی بن جائے گی بس ہم نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ فیلنگ کس طرح کرنی ہے اس کی دیکھیں ہم نے دو بوکس بنا ریا ہے چیرنگ کب курت لیچیں چیرنگ کب چیرنگ کب چیرنگ کب یہ دیکھیں ایک بوکس ہم نے ادھر بنا لیا ایک ادھر بنا لیا ہم ادھر ایک سینٹر میں بنائیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے یہ دو کارنر پر اور ایک سینٹر میں ہم نے بوکس بنا لیا ہم اگر چاہیں تو ایک ڈبی میں فیلنگ کر سکتے ہیں ایک ڈبی کو خالی چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح ہم پوری اپنی بوکس پر ہم چٹائی بنا سکتے ہیں اور بھی اس میں پھول بھی بن سکتا ہے اس میں اور طرح سے بھی ڈبی بن سکتی ہے سیڑی واری ڈبی بن سکتی ہے بہت ہی پیاری پیاری اس میں ڈیزائننگ ہو سکتی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بوکس ایسے بنتا ہے یہ ہم نے سوائنچ کی ایک سائٹ سے ہم نے کٹنگ کی تھی سوائنچ سے ایک سائٹ سے اور تقریباً درمیان میں بھی ہم نے گیپ سوائنچ کا ہی رکھا تھا زیادہ بڑی ہم نے یہ ڈبی نہیں بنائی زیادہ بڑا ہم نے بوکس نہیں بنایا ہم نے نارمل سائز کا بنایا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو کمینٹ ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں نئے ریزائن کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ربینہ موار